پاکستان کے معروف کرائم شو اینکر اقرار الحسن کو چند دن قبل ایک سٹنگ آپریشن میں سرکاری افسران کی جانب سے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ دروازے چاروں طرف سے بند کر دیا گیا کس نے مکہ مارا کس نے لات ماری کس نے گھونسا مارا پسٹل مجھے نکالتے ہوئے یاد ہیں جس بدبخت نے وہ رشوت لی تھی جس کو پکڑوانے کے لیے ہم گئے تھے وہ لیڈ کر رہا تھا اس کو مارا اس نے میری ویڈیو بنائی تھی اس کیمرہ میں نے ان کے نازک آزاب پھر انہیں گھرنٹ لگایا اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ میں ہوں شامدید میں ہوں آپ کا میزبان زہی منشا مروف انکر پرسن اقرار الحسن کو حساد دارے کے اہلکاروں کی طرف سے مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنائی جاتا ہے برخنا کر کے تشدد کیا جاتا ہے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور اس کے بعد کپڑے پھار دیے جاتے ہیں صرف اقرار نہیں بلکہ اقرار کی پوری ٹیم پر تشدد کیا جاتا ہے جس کے بعد سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلتا ہے اور اس کے بعد ان افسران کو پانچ افسران کو محتل کر دیے جاتا ہے اس کے بعد ٹویٹس میں محالفت میں تنقیدی طور پر اور حمایت میں ساری ٹویٹس سامنے آتی ہیں اقرار الحسن سے بات کرتے ہیں تفصیلا سارا واقعہ پہلے سنتے ہیں اور پھر جو تنقید کی جا رہی ہے کچھ وہ بھی سوالات ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم السلام علیکم جی کیسے خیریت سے پہلے تو آپ کو حصیتہ فرمائے آپ ایسٹ ہے ہمارا سرمایا ہے تو بتائیے گا اقرار بھئی ہوا کیا ہے واقعہ پہلے سنائیے گا پھر مزید گفتو کرتے ہیں دیکھیں جب ہم حساس ادارہ کہتے ہیں تو ظاہرہ سترکی کنفیوزن آ جاتی ہے کہ وہ ادارہ ہے جو یا وہ ادارے ہیں جو پاکستان سے بہار یا پاکستان کی سرحدی جو معاملات ہیں ان کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے اسکری ادارے کہہ لیسے اور ایک وہ ادارہ ہے جو کہ سویلین انٹیلیجنس کا ادارہ ہے جو کا کام ہے کہ ملک کے اندر کے جو معاملات ہیں انٹیلیجنس کے ان کو ہینڈل کرنا that is انٹیلیجنس بیورو آئی بی ہم اس ادارے کی بات کر رہے ہیں سو اس سے خدا نہ خافتہ کوئی ملک کی سلامتی دعو پر نہیں لگتی ہے کہ آپ اس ادارے کی اصلاح کے لیے کوئی چیز کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں ادارے کی کسی بھی ادارے کی جب اصلاح کے لیے آپ بات کرتے ہیں تو اس سے کسی کی بھی سلامتی دعو پر نہیں لگتی لیکن جو انٹیلیجنس بیورو اس کا کام ہی ہے کہ جو سویلین معاملات ہیں ان کے حوالے سے ملک کے اندر کیا چل رہا ہے اس حوالے سے وزیراعظم کو آگاہ رکھے ایک اور ذمہ داری ان کے پاس یہ ہے کہ نادرہ کو جب بھی کہیں پہ کوئی پاسپورٹ کے حوالے سے یا آئی ڈی کارٹ کے حوالے سے کوئی کنفیوزن ہے کہ یہ ملکی شہریت کا نہیں ہے یا کوئی کنفرمیشن چاہیے تو اس کے لیے جو انکوائری ہے وہ آئی بی کو دی جاتی ہے آئی بی کے جو افسران ہیں وہ انکوائری ریپورٹ مرتب کرتے ہیں آئی بی کے ایک افسر جو انسپیکٹر جو تھے کاشف ان کا نام تھا ان کو ایسی ایک انکوائری الارٹ ہوئی نادرہ کی طرف سے اور انہوں نے اس فیملی کو جا کے کہا کہ جناب میں یہ انکوائری آپ کے حق میں تب لکھوں گا جب آپ مجھے ساٹھ ہزار روپے رشوت دیں گے اس فیملی نے ہم سے رابطہ کیا ہم نے اپنا بندہ اس فیملی میں شامل کیا خفیہ کیمروں کے ساتھ اور ہم نے انٹیلیجنس بیورو کے انسپیکٹر کو بیس ہزار روپے دیتے ہوئے چوبیس ہزار روپے دیتے ہوئے بارہ ہزار روپے دیتے ہوئے تین ریکارڈنگز ہمارے پاس اس کی موجود ہے آخری جو رشوت کی بارہ ہزار روپے ساری وہ اس نے انٹیلیجنس بیورو کے دفتر کے گیٹ کے باہر وصول کی وہ اس نے بلایا تھا ہمارے بندے کو وہاں تو جیسے ہم نے اسے کہا کہ جیسے وہ پیسے لے لے آپ ہمیں اوکی کا میسیج کریں گے جیسے اس نے پیسے لی اس نے اوکی کا میسیج کیا ہم گاڑی لے کے وہاں پہنچی کیمروں کے ساتھ اترے اس کو پکڑا اس کو پوچھا پہلے کہ آپ واقعی آئی بی کے ہیں بھی ہیں یا صرف آئی بی کا نام یوز کر رہے تھے اس نے کہا نی جی میں آئی بی کا ہوں اس نے اپنا کارڈ بھی نکال کے دکھا دفتر کا درازہ سامنے تھا ہم نے کہا آئیں اپنے افسران کے پاس بتا کے ان کو پتائیں بتائیں کہ آپ کیا عرکتیں کر رہے ہیں کسی نیوے کوئی روکا ٹھوکا نہیں ہے اٹسیلف ایک سیکیروٹی لیبز ہے کہ آپ انٹیلیجنس بیورو کے دفتر میں بغیر پوچھنے والے ہی نہیں آپ سے ہم اندر چلے گئے اندر جا کے جو بیلڈنگ کا احادت یہ جی صدر کا جو پاسپورٹ آفس ہے اس کے حق میں اچھا ہم وہاں سے بیلڈنگ میں جب داخل ہوئے تو ایک صاحب جو بھاورتی تھے پولس سندھ پولس کے اہلکار انہوں نے کہا کہ سر دیکھیں آپ یہی رک جائیں میں نے کہا پھر آپ ایک کام کیجئے افسران کو بتائیں کہ جی وہ ایک بندہ پکڑا ہے میڈیا ٹیم نے اس کے خلاف ثبوت ہیں وہ ثبوت دیکھ لیں اور جو فیصلہ وہ کریں انہوں نے کہا میں کیمرے لے کے آگے نہیں آوں گا یہ میں آپ کوش ہوگا اتنی دیر میں ایک ڈائریکٹر ہے اس کے آئی بی کے جو جوائنٹ انرسٹیگیشن کے جائیٹیز کے رزوان شاہ وہ آئے کہ کیا ہو گیا ہے تم تراک کے ساتھ پیشے تین چار اہلکار ہوں کے میں نے ان سے کہا سر کے یہ معاملہ ہے انہوں نے کہا جا آپ باہر چلیں میں نے کہا سر آپ کو ویڈیو دکھانی ہے تو باہر وہ ممکن نہیں ہو سکے گا کھڑے ہو کے کہ آپ کو ویڈیو دکھا سکیں تو آپ اندر کہیں بھی تشریف لے چلیں آپ ویڈیو دیکھیں پھر انہوں نے کہا نہیں کیمرے بند کریں آپ میں نے کہا سر بات یہ کہ میرا کوئی ذاتی تو آپ سے کوئی تعلق ہے نہیں اور نہیں میں کوئی ذاتی ملاقات یا کام کے سلسلے میں حاضر ہوں اس سلسلے میں حاضر ہوں اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں آپ دیکھنا پسند فرمائیں تو اندر چل کے دیکھئے دیکھ کے اگر آپ کوئی کومنٹ فرما دیں کہ ہم اس کے خلاف کاروائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ورسو ایفرو آپ کی ثواب دید ہے کیمرے لیکن آپ انہوں نے کہا ان کو نکالو باہر تو دا مومنٹ انہوں نے جب یہ جملہ کہا کہ ان کو نکالو باہر وہ ایک بالکل ایسا لگا تو ہم نے بھی کہا کہ چلو ٹھیک ہے جو ہم نے ان سے گفتگو کرنی تھی کر لی تو نکل جاتے ہیں باہر بٹ وہ باہر نکلنے کا مطلب ان کے اشارے کا مطلب یہ تھا کہ درازے چاروں طرف سے بند کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد سے ہمیں نہیں یاد کہ کس نے مکہ مارا کس نے لات ماری کس نے گھوسا مارا پسٹل مجھے نکالتے ہوئے یاد ہیں وہ رضوان شاہ صاحب اپنے جس طرح فلمی سٹائل میں تو یوں کر کے وہ نکالی تین چار اور لوگوں نے پسٹلز نکالی چیمبر کی میرے پیچے بٹ تین چار مارے گئے لہو اگدم سے خون آنکھوں کے سامنے آنا شروع اور تھوڑی در کے لیے زیادہ آپ بلکل وہ ہو جاتے ہیں زمین پہ اور اوپر سے مستقل مار پڑ رہی ہے پھر انہوں نے گالی دے کے ماں بہن کی گندی کا ان کی کمیزیں اتارو اور ان کی آنکھوں پہ باندھو ساروں کی ہماری جو شرس تقریباً پھٹ چکیں تھی اتر ہی چکیں تھی آلیڈی جس طرح آپ فرض کریں ہم کوئی دہشت گرد ہیں کسی دوسرے ملک سے جاسوس ہیں جو ہمیں پکڑ لیا گیا اب نیچے بٹھا کے کچھ عرصے میں پھر دوبارہ وہ تشریف لائے رضوان شاہ صاحب انہوں نے کہا کہ ان کو ننگا کر کے ویڈیوز بناویں ان کی گالیاں جو نہیں ہیں وہ آپ تصور نہیں کر سکتے میں نے زندگی میں شاید اس ذات کی گالیاں نہیں سنیوں گی انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کپڑے اتاریں آپ نے جو کرنا ہے تو انہوں نے برہنہ کیا ویڈیو بنائی ہم جائیے میں نے کہا ہم گئے بنا لیں ویڈیو ذہن میں دل میں اتمنان تھا سکون تھا ایک لمحے کے لیے دیکھیں وہ تو ذلیل کرنا چاہ رہے تھے آپ کو تذلیل کرنا آپ کی تذہیر کرنا چاہتے لیکن وہ ذلالت تو آپ تب فیل کریں جب آپ اپنے کسی غلط کامیں پکڑے گئے ہیں اور آپ کو جو ہے برہنہ ساکھ رہ رہی ہے اور میں اس کو اور میری کوئی غلطی نہیں ہے میں نے کہیں کوئی سٹیپ جو کراس نہیں کیا میں نے بادت طریقے سے بات کیا کہ یعنی انٹیلیجنس بھیورو کے حوالے سے میری کوئی نیگٹیو رائے نہیں تھی میں ایک اچھا ادارہ سمجھتا دل میں ایسی کوئی چیز ہوتی تو مجھے ندامت اور شرمندگی ہوتی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے اس لمحے میں ایک عجیب سا یہ اتمنان اور سکون سا تھا کہ میں نے کوئی غلط نہیں کیا اور اگر میرے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے اور ایک قوز کے لیے ایک مقصد کے لیے ہو رہا ہے پاکستان کی خدمت کے سلے کے طور پر ہو رہا ہے تو لاکھ بسم اللہ قبول ہے سوابہ سب برہنہ تے آنکھوں پر پٹیاں بندی ہوئی تھی انہوں نے وہ الیکٹرک شوٹ لگانے کے لیے تو سب مجھے بھی دو چار جگہ جسم پر لگائے لیکن دو جو ہمارے میمبر بیچارے کیمرہ میں نے کرو ان کے نازک آزاب پر انہوں نے کرنٹ لگایا جسے وہ سویلنگ بھی اور شدید بلیڈنگ اور ابھی تک بھی تکلیف میں اور انڈر ٹریٹمنٹ ہے سو ساڑے تین ایک گھنٹے تک یہ مار پیچ اور میرا خون بہتا رہا ایک ہمارا میمبر بیچارہ تڑپتا رہا اس کو گردے کی پتری کا مسئلہ تھا وہاں پر اس کو چھوٹیں پڑی تھی جن کو انہوں نے الیکٹرک شوکس لگائے تھے وہ بھی کراہ رہے تھے چار گھنٹے ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم پتہ نہیں کیا جرم اور ظلم کر بیٹھے ہیں اور حیرت یہ کہ جس بدبخت نے وہ رشوت لی تھی جس کو پکڑوانے کے لیے ہم گئے تھے وہ لیڈ کر رہا تھا اس کو مارو اس نے میری ویڈیو بنائی تھی اس کو مارو اس نے میرا کارڈ کا ایک لمبے کے لیے تسلیم کر لیں کہ ہم نے کوئی غلطی کی تھی جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ میری کہی ہوئی بات کسی بھی انٹرویو میں اس سارے واقعے سے ریلیٹڈ اگر ایک بات بھی غلط ثابت ہو جائے جو کہ بڑی آسانی سی کی جا سکتی ہے نا سی سی ٹی ویز موجود تھے ان کے ہر جگہ پہ کوئی ایک ویڈیو لے آیا ہے کہ اقرار الہسن نے آت اٹھایا تھا یا اقرار الہسن چیخ رہا تھا یا اقرار الہسن دھکے دے کے اندر یا افسر کو دھکا دیا تھا کوئی بھی ایسی بات لیا ہے نا سی سی ٹی وی سے تو میری ایک منٹ کے اندر نگیٹ ہو جائیں گی ساری باتیں کہ ہم نے کوئی جاتی کی تھی جس کے بدلے میں انہوں نے نہیں ری ایکٹ کیا تو وہ غلط ثابت ہو جائے گا تو جو میں سمجھ پایا وہ یہ کہ چار ساڑھے چار گھنٹے کے اندر وہ دکھانا چاہتے تھے اپنی فیرونیت اور ان کے اندر جو رچ بس چکا تھا جو کہ میں کہہ سوچتا ہوں یہ آپ سوچئے کہ پچھلے بیس پچیس تیس چاریس برسوں میں اس ادارے کے اس سٹیج تک پہنچنے میں کتنا وقت لگا ہوگا کہ جب آپ ایک جنرلسٹ کو جب آپ پتا ہے کہ یار یہ بندہ تھوڑا بہت جانتی دنیا بھار جائے گا کوئی خپ مچے گی رولہ مچے گا اس کو بھی آپ نہیں بخشتے اس خود اعتمادی کے لیول تک پہنچنے سے پہلے انہوں نے کتنے لوگوں کو نبک کیا ہوگا کتنے لوگوں کو نبک کر کے مارا ہوگا کتنے لوگوں کو کتنے کتنے ہفتے مہینے جو ہے وہ آنکھوں پر پٹیاں باندھ کے قید رکھا گیا ہوگا اگین ان کی کتنی پریکٹس رہی ہوگی کہ ان کے لیے یہ وہ بڑی نورمل بات تھی کہ ہمیں بھی وہ اسی طرح سے ٹریٹ کر رہے تھے that means کہ ایک پورا chain of events تھی جو سے پہلے unfortunately ہوتی رہی اور اگر ہم نے کہیں کوئی غلط کام کیا تھا تو سیدھا سیدھا مسئلہ تھا آپ ہمیں پکڑتے آپ کی فورس سیدھا جس نے مارا ہمیں وہ پکڑ بھی تو سکتے تھے پکڑ کے ہم پر مقدمہ درست کرتے ہیں ہمیں ہتھکڑیاں لگاتے ہیں ہمارے کیمرے کنترسکیٹ کرتے ہیں ساری فوٹیج اس میں سے ڈیلیٹ کرتے ہیں کہ یہ حساس دھارا ہے جو بھی آپ کا موقع تھا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کوٹ میں فیس کریں ہم جیسے میں بتا رہا ہوں کہ وہ تو ان کا فرغنہ بنا ہوا تھا جو رشوت لینے والا تھا اس کے تو کہنے پر افسر صاحب مار رہے تھے سب کو کچھ تنقید بھی کی جا رہی ہے کچھ ایسی پوسٹیں وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اقرار الحسن نے ہو سکتا مکمکہ کرنے کی کوشش کی وہ آئی بی والا نکل آیا ہو وہ کوئی بات نہیں بنی ہوگی پھر وہ ایک دوسرے آپس کی لڑائی میں وہ سامنے سب کچھ آگیا ہو اور کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اقرار الحسن نے جو ہے وہ جو اگریسیو رویہ وہ اپنایا ہے اور وہ صحافت میں ایک مطارف کروایا ہے اسمبلی کے اندر جنرسٹ جاتے ہیں وہ جو سپیشل برانچ والے ہوتے ہیں وہ سب جانتے ہیں وہ تو چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے جانے دے وہاں پر بھی پسٹل لے کے چلے گئے وہ جو صحافی تھے وہ اسمبلی والے ان کو اس کا حمیازہ بعد میں موقتنا پڑا اور آج تک وہ ان کو روٹین کے صحافیوں کو کارڈ چیک کر رہے ہوتے ہیں وہ اقرار آیا تھا اور وہ جو ہے یہ سب کچھ کر کے گیا ہے تو یہ جو مکمکہ والی باتیں ہو رہی ہیں اس سوال سے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے میں آتا ہوں یہ تو اسی رویہ ہے کہ جس طرح وہ کہہ رہا تھا کہ میں رزوان شاہ ڈائریکٹر نے بھی مجھ سے کوئی سوال پوچھے اب بھی خمیازہ بھوگتنا تھوڑا ہی ہے یہ میرا فرض ہے میں کارڈ دکھا کے اسمبلی کے اندر جاؤں اگر میں صحافی ہوں تو ہمارے ہم تو صحافیوں میں سب سے زیادہ مسئلہ ہی صحافیوں کے اندر ہے کہ تنہوں پتہ نہیں میں کون ہا جب ہم نمبر پلیڈ جو ہے ہماری گھاڑی کی یا موٹر سائیکل کی اس کے پیچھے پریس یا ٹی وی لکھتے ہیں تو اس کا مقصد ہی ہوتا ہے بتانا کہ جناب پولیس والا آمینہ رکھے تو یہ فیرونیت چھوٹی چھوٹی یہ انفاشنلٹی ہم سب کے اندر موجود ہے اور اسی کا ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے خاتمہ کریں باقی مکمکہ والی بات دیکھیں اب یہ اس کیل پہ چلی گئی کہ جہاں پہ ایسی کوئی بات کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا اب اگر پرائم منسٹر آف پاکستان پانچ آئی بی کے انیس ویں گریڈ سے آن ورز افسروں کو موطل کرتے ہیں تو دیٹ مینز کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس واقعے کی کوئی ریپورٹ طلب کی ہوگی آئی بی ہی کے باقی افسران سے کچھ پوچھا ہوگا کہ ایکچول کیا واقعہ ہوگا اس واقعے کی اس ریپورٹ کی بنیاد پر ان کو موطل کیا گیا ہوگا بصورت دیگر آئی بی کوئی فوٹیج ایسی لے آئے میں تو وہی کہہ رہو نا کہ آئی بی کے پاس تو چلیں وہ ان کے کیمرو میں تو ہر چیز محفوظ ہے نا میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو ایکشن ہے وہ اس پہ سٹیمپ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا وہ درفت تھا that is why پرائم منسٹر نے اپنے ڈائریکٹ ماتحت ادارے کے انیس ویں گریٹ کے افسر کو موطل کیا اور اکرار بھی کہ یہ کافی ہے موطل کرنا یہ بھی ایک معمول کی بات ہے آپ درست کہہ رہے ہیں مگر یہ بھی نہیں ہوتا تھا پہلے پہلے اگر کچھ ہوتا نا تو پہلے تو ہم پہ اف آئی آر الٹی ہو جاتی ہے سند اسمبلی میں بھی یہ معاملہ ہوا نا کہ آل دو کہ وہ جو اس میں بھی اچھا آپ سند اسمبلی کے جو بات کر رہے ہیں یہ پروپیگنڈا مثلا اس میں ہم نے بعد میں پروگرام میں ثبوتوں کے ساتھ یہ ثابت کیا اس میں بھی میں نے چیلنج کیا کہ سند اسمبلی کے کسی کیمرے سے آپ یہ ثابت کر دیجے کہ پسٹل میں لے کے اندر گیا ہوں یعنی ہمارا پروڈیوسر مجھ سے پہلے پسٹل اندر لے جا چکا تھا میں بعد میں اندر گیا ہمارے کیمرے اس وقت بھی آئی بی کی تحویل میں ہیں ان کی ریکارڈنگز موجود ہوں گی نا آخری لمحات کی جو ان ریکارڈنگز سے ثابت ہو جائے گا نا کہ ہم کیا ڈیل کر رہے تھے ہم کیا بات کر رہے تھے ہم کیا جملے ادا کر رہے تھے یا ہم نے کیا ایسا کیا تھا کہ اس پر آئی بی ہم پر ٹھوٹ پڑی ان کیمروں کی ریکارڈنگ منظریں ہم پر لے آئیں اپنے ادھارے کے سی سی ٹی وی کی ریکارڈنگ منظریں ہم پر لے آئیں غلط ثابت کر دیں ہمیں میں تو تیار ہوں اس کے لیے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میرا کوئی کہا ہوا جملہ اگر غلط ثابت ہو جائے اس فوٹیج اور ویڈیو کی بنیاد پر تو میں کبھی زندگی میں ٹی وی پہ نہیں آوں گا نہ ہی میرا حق ہے کہ پھر میں اس کے بارے ٹی وی پہ آوں گا ارسہ سے قرار بھی پروگرام کرتے ہوئے آ رہے ہیں اسی طرح آپ ایکسپوز کر رہے ہیں کرپشن کو ایکسپوز کر رہے ہیں کبھی کہیں سے مار کھا رہے ہیں کبھی کہیں سے کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ان پروگرام سے کتنا چینج آیا ہوگا اداروں میں کتنی کرپشن کم ہوئی ہوگی کیا بہتری آئی ہوئی ہوگی کل کے بعد تو تھوڑی سی میرا درہا ریشو تھوڑی کم ہو گئی ورنہ مجھے تھا کہ ہلکی ہلکی دیکھیں پہلے ہم دفلوں کو رشوت کی پیشش کرتے تھے اگر کہیں یا کچھ تو اس میں سے سارے ہی لے لیتے تھے اب کوئی ایک دو لوگ کہہ دیتے ہیں یار میڈیا بڑا آج کل وہ ہے تو بہتر آئیت آت کرو تو کہیں نہ کہیں فرق پڑنا شروع ہوا ہے اقرار الحسن امار ساتھ موجود تھے ان کو پرتشدد کیا گیا اور اس کی جتنی بھی مضامت کیجئے کم ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ ملک پاکستان کے شہریوں کے لیے ہے اور اکارڈنگ ٹو کانسٹیوشن آف پاکستان جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں آرٹیکل آٹھ سے لے کے ٹونٹی ایٹ تک آپ سارے پڑھئے گا ایک شہری کی حفاظت کرنا اور فریرم آف مومنٹ اور آپ کسی بھی آفیس میں جا کر رائٹ اکسیس انفرمیشن آف انفرمیشن لے سکتے ہیں پبلک آفیس میں ان کیس اگر اقرار بھائی گلت بھی تھے تو کوئی قانون کسی طرح سے بھی اس بات کی اجادت نہیں دیتا کہ آپ کسی پر تشدد کریں تھوڑی دیر کے لیے سوچیں پاکستان کے اندر پاکستانی شہری کو کیا جاتا ہے برہنا کیا جاتا ہے اور کرنٹ لگایا جاتا ہے کتنے افسوس کی بات ہے اپنے مزبان سے منشاہ کو جات دیجئے اللہ حافظ